مصائب کے چاہتے ہیں اگر تو چانے دو بادل آفا تو مصائب کے چاہتے ہیں اگر تو چانے دو صادق ہے اگر تو صدق دکھا صادق ہے اگر تو صدق دکھا قربانی کر ہر خواہش کی ہے جن سے وفا کے ماں پنے کے دنیا میں یہی پیمانے دو ہے جن سے وفا کے ماں پنے کے دنیا میں یہی پیمانے دو دشمن کو ظلم کی برچی سے ہے جب سونا آگ میں پڑتا ہے ہے جب سونا آگ میں پڑتا ہے تو کندن بن کے نکلتا ہے پھر گالیوں سے کیوں درتے ہو دل جلتے ہیں ہے جل جانے دو پھر گالیوں سے کیوں ڈرتے ہو دل جلتے ہیں جل جانے دو وہ اپنا سر ہی پھوڑے گا وہ اپنا سر ہی پھوڑے گا وہ اپنا خون ہی بیٹے گا دشمن حق کے پہاڑ سے گل ٹک راتا ہے ٹک رانے دو دشمن حق کے پہاڑ سے گل ٹک راتا ہے ٹک رانے دو یہ زخم تمہارے سینوں کے یہ زخم تمہارے سینوں کے بن جائیں گے رش کے چمن اس دن اللہ تعالیٰ یقین ہے اس کا بدلہ لینے پر قادر ہے کس ضریعت سے اس نے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھانا ہے کس طرح اس نے انفساد اور ظلم مجالانے والوں کو پکڑنا ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ لوگ جو خدا تعالیٰ بھی حیرت کو بار بار للکار رہے ہیں اور ظلموں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عبرت کا نشان بنا دے آمان ہے قادر مطلق یار میرا تم میرے یار کو آنے دو دشمن کو ظلم کی برچی سے تم سینہ و دل برمانے دو جو سچے مومن بن جاتے ہیں موت بھی ان سے ڈرتی ہے تم سچے مومن بن جاؤ اور خوف کو پاس نہ آنے دو تم سچے مومن بن جاؤ اور خوف کو پاس نہ آنے دو دشمن کو ظلم کی برچی سے تم سینہ و دل برمانے دو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہمارے جماعت حمدیہ کے جو مخالفین ہیں ان بیچاروں کا علمیہ یہ ہے اور ان کے علمی انحطات اور بہران کی بھی یہ حالہ تب ہو چکی ہے کہ ان کے پاس کچھ مٹھی بھر اعتراضات ہیں جو وہ ہمارے خلاف کرتے رہتے ہیں انہیں ریسائیکل کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً نکال کے اس میں دو قسم کے ان کے پاس بلعموم ہیں جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ گھٹیا اور فضول قسم کے غیر اخلاقی قسم کے الزامات اس طرح کے الزامات کو چھوڑو پرے کوئی علمی بات کرو کوئی اچھی بات کرو تو وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ کچھ اس کے لیے بھی انہوں نے کوئی دو چار گینے چونے رکھے ہوئے ہیں جو پھر وہ والے اعتراضات اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا لاتے ہیں اور پھر اس پہ بحث مباعثہ شروع کر دیتے ہیں ان میں سے مثلاً جو اس قسم کے جو ان کے نزدیک علمی ہیں وہ مثلاً یہ ہے کہ پاکستانی یا امت مسلمہ ہی کے وفادار نہیں ہیں یا پھر یہ کہ اس وقت اسرائیل کی آرمی میں اسرائیل کی فوج میں اتنے احمد پاکستانی احمدی ہیں یا احمدی جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں تو اب مسئلہ یہ ہے اس میں عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان میں اسرائیلی احمدیوں کی تعداد جو وہ لوگ بچارے بتاتے ہیں وہ پچھلے پنتالیس پچاس سال سے وہی تعداد چلی آ رہے ہیں چھے سو احمدی جو ہیں وہ اسرائیلی آرمی کے اندر کام کر رہے ہیں اتنا بھی نہیں سوچتے کہ مطلب اب تک ان کی عمر ہے مطلب ہے کہ یوں نا ڈیڑھ ڈیڑھ سو سال کی ہو چکیوں کی بچارے فوجیوں کی وہ ابھی تک اسی عمر میں وہاں پہ چلتے چلے جا رہے ہیں تو لیکن یہ کہ اس طرح کے اعتراضات ہیں تو اور یہ اعتراض اتنا بے بنیاد بھی ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں پروگرام کے آغاز میں ہی کہ انیس سو چھہتر میں تو جو پاکستان کے اس وقت کے وزیر وفا کی وزیر براہ مذہبی امور تھے انہیں اخبارات میں بیان دے کہ انہوں نے اس بات کی وضاحت کی اور تردید کی کیونکہ اس وقت بھی ایسی باتیں چال رہی تھیں تو مولانا کوسر نیازی صاحب نے اس وقت بیان دیا پاکستانی اخبارات میں جو مین سٹریم پریس تھا اس وقت اور اس بات کی تردید انہوں نے کی آپ کی سکرین پہ بھی ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں آپ کے سامنے آپ کو نظر آئیں گے یہ اخباری تراشے یہ روزنامہ امروز آپ کو نظر آ رہا ہے پھر اس کے بعد آپ کو روزنامہ مغربی پاکستان نظر آ رہا ہے اس میں بھی وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی احمدید نہیں ہے نوائے وقت اخبار آپ کے سامنے ہے تو یہ دو تین ہم نے چنے تھے کہ چلیں آپ کو دکھا دیں ہماری بات تو پتہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ اس کو آپ مانیں گے نہیں مانیں گے لیکن ہو سکتا ہے اپنے ہی لوگوں کی مان لیں مسئلہ یہ ہے کہ بعض کہیں کہ جی مولانا کوسر نیازی کو ہم نہیں مانتے بات یہ ہے کہ جب وہی اسیمبلی ہمارے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو وہ اسیمبلی معتبر اور جب آپ کی بات کے خلاف کوئی دلیل ہم انہی لوگوں کی اٹھا لائیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو مان دیں نہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے لیکن ہوا یہ ہے بہرحال کہ اس باسی کڑی میں جسے کہتے ہیں اوبال آیا دوبارہ اور کچھ نامنے حد سے صحافی بننے کے شوقین میں کہوں گا میں نے صحافی نہیں کہوں گا بچارے لے آئے دوبارہ سے اٹھا کے کہ چلو بھئی ویوز ہی بڑھیں گے سبسکرپشن ہی بڑھے گی کچھ تھوڑا سے ایڈز یاد زیادہ مل جائیں آہ قادیانی اسرائیلی آرمی وغیرہ اس طرح کے ٹائگ ورڈز اور کی ورڈز یوز کر کے وہ اٹھا لائے ایک آہ جو ہے وہ اسی چونکہ اس ان کو پتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جماعتیں ہم دیئے کے خلاف جنرل پبلک میں وہ آہ نفرت انگیزی کی اپنی مہم کو تیز در کر سکتے ہیں تو لہٰذا یہی پرانا تیل کا ڈبا اٹھا لائے اور چھڑکنے کی سا کے اوپر کوشش کی اسرائیل ایک پروفائل نامی ایک کتاب جو کہ پروفیسر آئی ٹی نامانی صاحب نے کسی زمانے میں لکھی تھی انیس سو بہتر تیہتر میں اس کے بے حوالہ بعض باتوں کو لے کے جس کا کوئی ریفرنس نہیں تھا اسے وہ اٹھا لائے اسے بیش کرنے لگے اور ابھی پیچھے لیجنوں کے کوئی انگریز پیشتے دو تین سال پہلا پرانا بلکہ ایک آرٹیکل وہ لے آئے اور اس کے باتیں شروع ہوگی قدوس ملک صاحب اس وقت پریسن میڈیا کی ٹیم کے ہمارے ہیں دوست جماعت احمدی امریکہ سیدن کا تعلق ہے یو ایس اے سے ہمارے ساتھ اس وقت سکائیپ پہ ہیں قدوس ملک صاحب کے پاس چلتے ہیں اور قدوس ملک صاحب سے پوچھتے ہیں قدوس ملک صاحب اسلام دیکھوں ملک اسلام عصر صاحب کیا حال ہے آپ کا میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں قدوس ملک صاحب آپ سے درخواست میری یہ ہے کہ یہ کتاب جس کا حوالہ دیا جاتا ہے اسرائیل پروفائل اور جی چھ سو اسرائیل میں احمدی فوج میں اور یہ اور وہ اس حوالے کی اور اس کتاب کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے عصر صاحب یہ ایک کتاب ہے دنیا میں ملینز کتابیں چھپتی ہیں ویسی کتابی بھی چھپتی ہیں جو کہتی ہیں کہ مسلمان جو ہیں ان کا قبلہ ٹھیک نہیں ہے اور اس بارے میں لوگ جو ہے وہ فضول قسم کے بیانات دے دیتے ہیں جن کا کوئی ریفرنس یا کوئی سورس نہیں ہوتا یہ کتاب انیس سو بہتر میں چھپی تھی اور اس کے لکھنے والے پروفیسر اسرائیل ٹی نامانی یہ امریکہ میں کنٹاکی میں یہ پڑھاتے تھے اور اس کتاب میں یہ کتاب ایمڈیوں کے بارے میں نہیں تھی یہ کتاب ملٹری سروس کے بارے میں نہیں تھی یہ کتاب اسرائیل کے بارے میں تھی اور انہوں نے اس ساری کتاب میں صرف دو جملے ہیں جہاں پہ انہوں نے احمدیوں کا ذکر کیا ہے اور ان کی آپ علمی میار کا اس پاس سے اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے احمدین لکھا ہوا ہے یعنی احمدین چھے سو احمدین ہیں ایون جو چوہتر کی اسیمبلی والے ہیں وہ لگتا ہے کہ یہ ایک گروپ جو ہے وہ رہ گیا ان سے ان کو وہ بھی شامل کر لینا چاہیے لیکن اس کتاب میں انہوں نے اور اگر آپ اس کی اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ سرکاشینز ہیں اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے جن کی اوپر منڈیٹری سروس ہے درود ہیں ان کے لیے منڈیٹری سروس ہے احمدیوں کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ دے کین اور جو پاکستان کی بات کر رہے ہیں جس طرح سرکاشینز کی بات کر رہے ہیں کہ یہ رشیہ سے آئے تھے یہ سب کو پتا ہے کہ اسرائیل میں جماعت احمدیہ فلسطین جب ہوتا تھا جب خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ عنہ عربوں کو وارنکز دے رہے تھے کہ اپنی زمینیں نہ بیچو اس وقت کیا وہاں پہ ہمارا مشن اللہ کے فضل سے موجود ہے اور بڑا متحرک ہے اور اس وقت بھی ہے لیکن انہوں نے جو پچھلے پچاس سال پہلے کی جو یہ کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ دے کین سر اب ان کا مقصد ان عرب احمدیوں کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں وہ پاکستانی احمدی کیونکہ اگلی جملے میں وہ سٹیزنز ان دو جملے جملوں کے اندر جو ہے وہ اگر ساری بات واضح ہو جاتی ہے سوائے اس کے کہ کسی کنسپیریسی کو پیڈل کرنے کی ضرورت محسوس کی جائے انہوں نے کہا کہ یہ سٹیزنز ہیں اب پاکستان سے جا کے جب ابھی احمدیوں کو کسی نے کافر بھی اسیمبلی نے ڈکلیئر نہیں دیا کس بیسٹس پہ وہ پاکستان سے نکلے تھے انیس سو اٹھائیس کی یہ سازش ہے کہ جو پہلے ہم پاکستان جس وقت احمدی جرنیل اپنے خون کی قربانی دے رہے تھے انیس سو بہتر یا اکتر میں غالباً جنرل افتخار جنجوہ شہید ہوئے ہیں واحد جرنیل جو کہ میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں اس وقت جو ہے وہ احمدیوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کے انگلینڈ میں اسرائیل میں جائیں تو اس کتاب میں کوئی پرائیمری سورسنگ نہیں ہے انہوں نے ایک بات کی ہے جس کا انہوں نے خود بھی کوئی سورس نہیں دیا نہ یہ وہاں پہ ملٹری کے ایکسپرٹ ہیں ملٹری کے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ یہ ان کی مطلب یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان سے کوئی ملک جس کا جو آپ کو ایکسپٹ نہیں کرتا آپ اس کی آرمی میں جا کے کیسے صرف کر سکتے ہیں یہ ایسی بات ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ انڈیا کی آرمی میں پاکستان کی آرمی میں چھے سو انڈیا کے سپائی آئے ہوئے ہیں تو جی قدوس ملک صاحب پاکستانی ایم دی وہاں پر لینڈ بھی کر سکتا ہے پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ بہت ہے عزیز صاحب پاکستان کا پاسپورٹ کلیرلی یہ کہتا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے لیے ویلیڈ نہیں ہے اور جب یہ جب یہ کتاب لکھی گئی تھی اس وقت ساؤتھ افریقہ کے لیے بھی ویلیڈ نہیں تھا تو وہ تو ناممکن ہے کہ وہ جائیں انلیس کہ وہ کسی اور ملک کے تھو جا گئے ہیں اور ساری زندگی انہوں نے اس کام میں لگا دیا کہ کسی طرح ایسی سازش کریں اور اس سازش کا نتیجہ کہاں پہ ہے ٹھیک ہے قدوس ملک صاحب بہت شکریہ میرا خیال ہے اس سے زیادہ کمپیکٹ جو ہے وہ اس سوال کا جواب کو کیا ہوگا امید ہے کہ ہمارے ناظرین جو خاص طور پر بالخصوص ہمارے غیرمدین ناظرین وہ اس بات کو سمجھیں ہوں گے بہت شکریہ اچھا اب اس حوالے کو بنیاد بنا کے اس طرح بھی قدوس ملک صاحب نے بتایا انہوں نے لکھ دیا کہ can be recruited in the army if they want to if they have to if at all تو اتنے ہو سکتے ہیں اس بات کو لے اوڑے لوگ اسی طرح دوزار سوالہ میں اسی طرح کے ایک صحافی ہیں شاہد قریشی صاحب انہوں نے مضمون اپنی ایک ان کی ہے یہاں پہ the london post کے نام سے کوئی بلاغ نمازی ویب سائٹسی ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک آرٹیکل ڈال دیا لکھ کے جس میں انہوں نے بڑا جو ہے وہ مطلب ہے کہ alarming صورتحال کہ جی اتنے آرمی اتنے لوگ وہاں پہ پاکستانی احمدی اسرائیلی آرمی میں لگے ہوئے ہیں اور جناب ہٹو بچو پتہ نہیں یہ کیا کر دیں کہ کیا ہو گیا کیا سازش ہو گئی انہوں نے بلا وجہ کا ایک ہیجان پیدا کرنے کی کوشش کی جس کی بنیاد بنا کے یہ ریسنٹلی بھی جو کچھ بعض اردو میں بھی لوگوں نے اس پر کر لیا بات ہم نے کیٹس ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب کو تلاش کیا رابطہ کیا ان سے پوچھا اور ریکارڈ کیا جو ہم اس وقت چلائیں گے آہ تھوڑا سا طویل ہے یہ لیکن ضروری تھا صحافتی تقاضی اقدار کا تقاضی تھا کہ ہم ان کی بات کو یہاں پہ پیش کریں تھوڑا سا طویل ہے لیکن آپ اس کو سنیں برائے مہربانی توجہ سے سنیں کیونکہ اس کے بعد ہم نے ان کی ایک بات کے اوپر ایک ان کو ہم نے کہا تھا ہم اپنے ویور سے پوچھیں گے ہم نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے آج آپ کو ووٹنگ کا رائٹ ہوگا ہماری ویب سائٹ پہ اس کے بعد اس انٹرویو کے بعد آپ جا سکیں گے www.mta.tv forward slash جواب جو آپ کے سامنے اس وقت سکرین پہ بھی آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہے اور وہاں پہ آپ اپنی رائے کا آج اظہار کر سکیں گے ہم انشاءاللہ اپنے اس پروگرام میں ان فیچرز کو انٹرویوز کرائیں گے اور آپ کی اس کے اندر انٹریکشن ہوا کرے گی ڈاکٹر شاہد قریشی کا انٹرویو پچھلے دنوں آپ کا ایک آرٹیکل لے کے جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت بڑا توفان کھڑا کیا جا رہا ہے جماعتہ امیدیہ کے خلاف اس کے بارے میں آپ سے میں بات کر رہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ بات ہم اپنے پروگرام میں بھی شامل کریں تو وہ میں بس یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے جو حوالہ دیا جس کتاب کا نمانی سے آئی ٹی نمانی کے انہوں نے تو کوئی بھی حوالہ نہیں دیا ہوا اس بات کا وہ جنہوں نے لکھا کہ چھے سو کا دیانی یا ایمیدی جو ہیں وہ اسرائیل کی فوج میں کام کر رہے ہیں جو بک جو ہے نا اس کی اگر آپ آرٹیکل دیکھیں گے تو اس میں ہیکنی لائبریری کی سٹمپ لگی ہوئی ہے کتاب کے ہیکنی لائبریری کی سٹمپ لگی ہوئی ہے وہ کتاب بھی موجود ہے وہ کتاب میں دیکھی بھی ہے نہیں نہیں وہ میں نے چک کر لیا ہے میں یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی اس بات کا کوئی ریفرنس نہیں دیا ہوا عام طور پر جو اس طرح کے ہوتے ہیں تحقیقی مکالے یا مزامین یا کتابیں ان میں اس طرح کی بات کو ریفرنس سے سپورٹ کیا جاتا ہے نا تو اس نے تو کوئی ریفرنس نہیں دیا وائی ٹی نمانی نے آپ نے اس کو دھیان سے نہیں نہیں میں نے دھیان سے پڑھا ہے آپ آرٹیکل کو کہ جو جہاں پہ لکھا ہے اس کو آپ پڑھے نہ وہ کیا کہہ رہا ہے میں نے پڑھا ہے میں پڑھنے کے بعد آپ سے بات کہہ رہا ہوں اس میں کیا مسئلہ ہے اس میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے اس بات کو وہاں پہ بیان کیا ہے اور ایز ایک انسر آپ نے اس کو ریز کیا ہے اور اس میں جو ہے وہ اس کو لے کے پاکستان کے جو باقی جو تھڑے باز سے جو ہیں تجزیہ کار اور دوسرے تیسرے انہوں نے بڑا طوفان ہوتا ہے جو جو پتاہ جس نے لکھی ہے آپ نے تو آرٹر کو پوچھنا چاہیے نا نہیں نہیں آپ نے آرٹر کو کوٹ کی ہے آپ نے قریش صاحب دیکھیں آرٹر کو جب کوٹ کی ہے میں صرف یہ ارز کر رہا ہوں کہ جب آپ کوٹ کر رہے ہیں تو آپ کم از کم دیکھیں تو صحیح کہ وہ کس بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہے مطلب وہ تو کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی لکھ سکتا ہے میں آپ کے بارے میں کچھ بھی لکھ دوں آجی صاحب بات ہی ہے کہ یہ پرانا آرٹکل ہے دوزار سولہ میں ایک ان لکھا جیا تھا ٹھیک ہے تو جو ریفرنسز جو ہے جو جو جنللسٹ ہوتا ہے جو لکھتا ہے تو اس کو اتنی تفتیش کرنے کی جو ایک آپ کے ساتھ میں جب ڈریکٹ ریفرنس آج ہے ڈریکٹ کوٹ آجائے تو پھر اس میں جو آپ لکھ رہے ہیں وہ اس کو کوٹ کیا جاتا ہے دیکھیں کوریسر آپ نے کال کی مجھے آپ کو شکریہ آپ نے مجھے دکھر اس بارے میں تفتیش کرنی ہے تو آپ اس کو آتھر کو لکھیں اس کے پبلیشر کو لکھیں ظاہر ہے وہ کتاب تو ٹیکنی لیبریری کی سٹمپ لگی ہوئی ہے تھنٹک ہے ٹھیک ہے پہلے جو نے یہ کہا کہ یہ تو کتاب اگزسٹ ہی نہیں کرتی تو پھر ہم نے آرٹکل آگے تو کتاب کی بہر بھی ذکھا دی کتاب اگزسٹ کرتی ہے کتاب میں نے دیکھی ہے اس میں یہ بات لکھی بھی ہے ایک ہوتا ہے نہ وہ کہیں کہ یہ اسرائیلی ملیٹری ریکارڈز ہم نے نکال کے دیکھے ہیں اور اس کے مطابق میں یہ بات بیان کر رہے ہیں میں صرف فرض یہ کر رہا ہوں کوریسر آپ سے آپ ایک مجھے زمیدہ ایک صحافی لگتے ہیں میں نے آپ کو بی بی سیو گھرہ پہ بھی دیکھا ہوا ہے آپ کی اس بات کی وجہ سے ایک کمیونٹی کے لیے کیا مسائل کھڑے ہوئے ہیں اس کو تو دیکھنا ہے سیکھیں بات یہ ہے آپ نے واسک صاحب مجھے نہیں بتا کہ آپ صافی ہیں یا کیا آپ کی بیک گراؤنڈ ہے لیکن میں آپ شورٹ آنسر دے دیتا ہوں اس چیز کا کہ اسرائیل کی جو کنڈیشن ہے وہاں پہ جو بھی لوگ رہتے ہیں وہاں پہ کمپلسری ملیٹری سیروس ہے سب کے لیے نہیں ہے لیکن آگے فرمائے ہیں یہ جو اسرائیل ہے اس میں جو کمپلسری ملیٹری سیروس ہے سوائے ان لوگوں کے جو کہ ریلیجیس کو رہبائی ہے کوئی اس طرح کی جو فیلڈ ہے تو وہ اس کو کمپلسری ملیٹری سیروس کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں دیکھیں باقی جو آپ کی کمیونٹی کی وہاں پہ جو زیسٹنس ہے یا آپ کا جو سینٹر ہے وہاں پہ کھلا ہوئے اس کو تو آپ دنائی نہیں کر رہے ہیں دل پر نہیں دنائی نہیں وہ تو سارے لوگ مجود ہیں وہاں پہ بھی پہلے سے موجود ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ میرے لیے ابھی میں نے ریسٹلی بھی ایک آرٹیکل لکھا تھا میرے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا کہ کوئی کسی بندے کے کیا ریلیجیس بلیفز ہیں وہ اس کو کیسے فالو کرتا ہے it doesn't matter at all to me i have no religious views about it this is just an academic and a security method which we brought to the attention اگر کوئی آپ کو problem ہے اس کے علاوہ کو problem ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہ author کو ڈونے اس سے پوچھے کہ اس نے غلط لکھا ہے اس میں غلط کوٹ ہوا تو میں نے کبھی کوئی loose talk ہوا گیا نہیں کرتا میں نے چیزوں میں پڑتا ہوں میرے لیے it doesn't matter at all آپ کی جو existence ہے یا آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی کیا ایکٹیوٹیز ہیں آپ جانے لکھیں اس کو ہمیں اسے پڑتا ہے لیکن اگر کوئی چیز فیکچولی سپورٹ کر کے آپ کا خاندہ کے بھی کتاب لگی دی ہے وہاں پہ ہندھی لگی دی ہے کتاب رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کتاب کسی کی بھی تو نہیں اٹھا کے قریشی صاحب اس میں سے کوٹ کر دیتے ہیں آپ یہ تو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس primary source کیا ہے کتاب is a secondary source جس میں وہ کوٹ کر رہا ہے حوالہ دی دیا اس نے that is not my responsibility your responsibility آپ نے ایک چھک میں ایک کتاب بگر ایک لائبری کے اندر جی available ہے جی public library میں available ہے جی تو آپ اس public library یار آپ کمال آدمی ہے آپ ایک آدمی انٹرنیشنل سیریل بک نمبر اس کو issue ہوگا اس کتاب کو پبلش ہوئے پہ لند ہوئی ہوگی تو پبلش ہوئے پہ بہت عقصہ ہوگی ہے بہت عقصہ ہوگی ہے اور وہ لائبری میں available ہے بلکل ہے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا prime resource ڈھوننے کے لئے جاؤں کمال آدمی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسا claim کر رہے ہیں جس کی وجہ سے قریش صاحب آپ کو پتا ہے آپ ایسے کریں کہ آپ جو کتاب جو available ہے آپ اس کے author کے یا اس کے publisher سے رابطہ کریں نہیں اس سے مجھے تو میں تو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو explanation وہ دے گا جو explanation وہ دے گا قریش صاحب میں اپنی تحقیق کرنے کے بعد آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اسرائیلی آرمی میں اس وقت ایک بھی کوئی بھی پاکستانی احمدی موجود نہیں ہے نہ صرف پاکستانی احمدی نہیں بلکہ کوئی عرب احمدی بھی موجود نہیں ہے ہمارے دوست سن لیں بات آپ تو اس کو مذہبی انگل سے دیکھ رہے ہیں میں مذہبی انگل سے نہیں دیکھ رہا میں مذہبی انگل سے تو ایک دوست نے اسرائیلی آرمی کے ساتھ رابطہ کیا تھا اس بارے کہ آپ بتائیں آرمی میں کتنے لوگ ہیں تو انہوں نے ان کو کنفرمیشن دی تھی کہ ہماری آرمی میں موجود ہے لیکن بیٹ بھی کہنا ڈسکلوز ڈنمبر آرائیٹ قراشی صاحب اب ایک اور دعا اب اس کا مجھے سورس بتائیں کس کا سورس بتائیں جس نے کہا تھا وہ کون تھا میں آپ کو سورس بتائیں آپ کا کام ہے کہ آپ اسرائیلی آرمی کو لیٹر لکھیں ان سے کہیں کہ آپ کو ایک ایشو کریں لیٹر اوفیشل کہ ہماری آرمی کے اندر کوئی بھی بندہ اس سے تعلق نہیں ہے آپ ہمیں بھیجیں وہ بھی چھاپ دیں گے ہمیں کیا فرق بڑھتا ہمارا آپ کی ذات کو جگہ ہے یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے میں آپ کو بھیجوں گا ڈیٹیل ساری اگر اس عرمی کہیں اگر اس عرمی ایکifier اس عرد پر تلیٹر ایشو کرتی ہے آپ کو پہ betcych کہ ہر مہینے ہر سال یہاں سے کتنے بریٹی Trading جو ہے وہ جویش بریٹی 합니다 to 위�square جان زیادی جان زیادی اور ملیٹری چین練 لیٹے ہیں wah Libion aré do you know that I don't know that and I don't want to know that I don't know that and I don't know what to do that I'm just coming to the point لے فتہ زمین کاملاheardرا آپ کے لئے میں اسائلی آرمی کرو سکھتا ہے صح Turtleل اور آن ایک آئے میں اٹھر اسیل شب thirty اشیل شکل کر دے ہے کہ ماری بعد من آخر میں اس سے مجالی لعلیڈر خواب سن تو تم سکتین کو آیا کہ موجود ب Limunted connection میکنی کے لئے اسائلی آرمی کاملا لیکن سے آئی جانب کاملا تک genetics رہا ہےumpرے سے دوا کرن رب憾ہ ہے یہ ثبوت آپ نے لنڈن پوسٹ پر ڈالنا میں نے تو نہیں پوننا میں نے تو آپ کو آفر کی ہے یہ بات کہ آپ مجھے ٹی وی چینل سے پون کر رہے ہیں اور آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اور کرنٹ سیچویشن کیا ہے اگر آپ کے پاس کرنٹ انفرمیشن آپ لیتے ہیں ان سے آپ ہمیں بھی پرس فیلیس بنا کے بھیج دیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں اس بات یہ کوئی جنللزم میں اس میں کوئی ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہوتا کسی کے ذات کے لیے آپ ہم دیکھیں ہم ذاتی مسئلہ کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم تو بات یہ کر رہے ہیں آپ ایسے کریں نا جو آپ نمی بیعض نہ کریں جو آپ کو بتایا گیا ہے آپ وہ ایڈی ایف کو لکھیں ایڈی ایف اگر افیشل لیٹر ایشو کر دیتی ہے آپ ہمیں پرس فیلیس بھیجے ہم آپ کی خبر بھی لگا دیں گے میں گریش سب ارز کرتا ہوں اور بات کو ہم ختم کرتے ہیں مجھے لگتا ہے بات بندے نہیں لگنی میں عرض یہ کروں گا آخر پہ دعویٰ آپ نے کیا ہے میں آپ سے ایکسپیکٹ کروں گا کہ اس کے ساتھ سپورٹنگ ایفیڈنس آپ لنڈن پوسٹ پہ ہی شاید میں یہ کہہ رہا ہوں اب آپ ایسے کریں میں اگر مسروف ہوں اس وقت آپ کی مجھے بات مل گیا ہے آپ ایسے کریں آپ ان سے کوئی جواب لے لیں اگر وہ آپ کو دیرتے ہیں میں ہم نے اس کو نشر بھی کرنا ہے اپنے پروگرم میں اس انٹریوی کو میں آپ کو یہ درس کر رہا ہوں کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے ثبوت آپ آپ کا لنڈن پوسٹ پہ انتظار کریں گے آپ بالکل کریں اس کو ہم اپنے طور پر جو تحقیق کریں گے جو اس پروگرم میں بتائیں گے جس میں آپ کا انٹریو بھی جا رہا ہے وہ الگ لیکن آپ سے درخواست یہ کی گئی ہے آپ نے دعویٰ کیا ہے آپ اسے کسی پرائمری سورس کسی اچھے ریفرنس کے ساتھ ریلائیبل ریفرنس کے ساتھ بیک کریں ہم انتظار کریں گے چلیں ٹھیک ہے قریش صاحب دیکھیں چوئس تو آپ کے پاس میں آپ کو مجبور تو نہیں کر رہا میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا میں صرف یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ایک ذمہ دار صحافی کی حیثیت سے جو کہ میرا اب تک یہ گمان ہے اس مومنٹ تک ابھی تک تو ہے کہ آپ کریں گے ذمہ داری کا ثبوت دیں گے میں آپ سے یہ صرف گزارش کر رہا ہوں آپ کو مجبور نہیں کر رہا بڑی آپ سے میرا جو ہے نا عدب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کی بڑی میربانی جناب تینکیو سو مچ فور یور ٹائم ہم اس کو پلے بھی کریں گے ویور سے بھی پوچھیں گے ان کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں بلکل بلکل اگر آپ کو جنائل ہے تو سیکنڈی سورٹ تو وہ بھی لکھا ہے بہت شکریہ قریش صاحب تینکیو سو مچ آدمی آپ جا کے اسرائیلی آرمی سے بھی میرے تو اسرائیلی آرمی سے کوئی روابط نہیں ہے آپ کے دوست ملتے ہیں ان سے بقول آپ کے آپ لوگ ملتے ہیں آپ کو وہ تصدیقیں ایشو کرتے ہیں آپ لے کے آئیں جو لے کے آنا ہے ہم نے تو کچھ نہیں لے کے آنا ٹھیک ہے دوسری بات جو ہے وہ بڑی عجیب بات ہکتے ہیں ہیکنی لائبری کی سٹمپ لگی ہوئی ہے کتاب او تھنٹک ہے ہیکنی لائبری یہاں سے چالیس منٹ دور ہے جہاں پہ اس وقت بیٹھے ہیں ہم یہ پروگرم کر رہے ہیں وہاں پہ ایسی ایسی پروفین کتابوں میں ہیکنی لائبری کی مہریں لگی ہوں گی سٹمپ لگی ہوں گی جن میں مثل مثال کے طور پہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوگا کیا ہم ان کو صرف ہیکنی لائبری کی سٹمپ کی وجہ سے یہ تو آثنٹک کتاب ہوگی آئی ایس بی این نمبر ایشو آو ہے جناب ذمہ دار صحافی ہیں آپ آئی ایس بی این نمبر تو بھئی کوئی ایشو کرالے میں ابھی چالیس کے سفر ٹائپ کروں آئی ایس بی این کے لیے جو ہے وہ گیارہ پاؤنڈ کے شد پتہ نہیں فیسے میں آئی ایس بی این نمبر ایشو کرالوں کسی پریسے سے پاک گیا آثنٹک ہوگی کتاب عجیب و غریب پھر دوسری بات یہ آپ میں انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ایز پلیم ٹو بی اور ایک تھڑے کے جو ہے وہ گوسم کرنے والے میں کیا فرق رہ گیا اگر نہ ہم نے تحقیق کرنی ہے نہ تصدیق کرنی ہے اور ہم نے جو موہ میں آیا جو بات آگئی اس کو پیش کر دیا آپ میں اور ایک تھڑے بس گوسم کرنے والے کے اندر افواہیں اڑانے والے کے اندر کوئی فرق نہیں رہ جاتا یہ یاد رکھیں دوسری بات یہ ایک یہودی پروفیسر کے لکھی ہوئی کتاب تھی جس کا آپ نے خود لکھا ہے کہ وہ یہودی تھے مجھے تو ان کے دینی مانکہ نہیں پتا آپ نے لکھا ہے وہ یہودی تھے انہوں نے ایک بے حوالہ بات لکھی اور لکھی بھی کسی اور پانٹوز میں can be recruited ٹھیک ہے آپ نے آپ ہماری وفاداریوں کو تو جناب چھوڑیں اس پہ تو بعد میں آئیں گے آپ نے کہا کہ بھئی یہودی نے ایک دعویٰ کر دیا ہے بس میں اس کو پوچھوں گا تم نے دعویٰ کیا ہے کہ نہیں مجھے بتاؤ میں دلیل بھی نہیں مانگتا کیا بات ہے جناب چھوڑیں آپ ہماری وفاداری کو آپ نے وفاداریوں کے الزام جو لگانے ہیں نا جس پہ لگانے ہیں جا کے لگائیں اپنے آپ پہ لگانے ہیں کسی اور پہ لگانے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے اس لیے یہ بات ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں جناب یہ آپ اب ہم انتظار کرتے ہیں کہ آپ اپنے اسی جو ہے وہ بلوگ سا اس کے اوپر آپ اس کی درستگی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے احتیاط بس ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کریں ایک کمیونیٹی کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں آپ لوگ بلا وجہ جس کی وجہ سے اللہ کے فضل سے ہمیں تو خیر اللہ تعالیٰ ترقیات عطا کرتا ہے الحمدللہ لیکن خیر وہ ایک مذہبی انگل ہے مذہبی انگل کوئی نہیں تھا جناب پیوری جنرلسٹک پوائنٹ آف یو سے آپ کے ساتھ ہم نے بات کی اور آپ سے ہم نے بات پوچھی آپ نے جو ہے وہ اس کو ماننے سے انکار کیا ہم اپنے ناظرین سے ابھی ایک درخواست کرنی ہے جس میں آپ اپنی رائے دے سکیں گے لیکن اس سے پہلے یہ انویسٹکیٹیو جنرلزم کے بارے میں ہے بلکہ میں درخواست کرتا ہوں اگر آپ اس کو لائیو کر دیں جس طرح میں نے بتایا تھا www.mta.tv سلیش جواب اگر آپ ہمارے ناظرین کے لئے اس وقت اس question کو آپ لائیو کر دیں آپ کے سامنے ہے اور آپ جتنی دیر اسے پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس میں it should be very straightforward آپ جائیں اور جا کے وہاں پہ لکھیں سوال آپ سے وہاں پہ یہ پوچھا گیا ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر تھوس حوالے کے بات کرنا ذمہ دارانہ صحافت ہے یا نہیں اگر کوئی جنرلسٹ کسی بات کو پیش کر رہا ہے اسے اس کا حوالہ proper دینا چاہیے یا نہیں اگر وہ اس دعوے میں سے کوئی یا کسی کے دعوے میں سے کوئی inference کر رہا ہے نتیجہ آخذ کر کے لوگوں کو انگیخت کر رہا ہے provoke کر رہا ہے کسی چیز کے اوپر تو اسے حوالہ دینا چاہیے کہ نہیں آپ کے سامنے ہے آپ اس کا قدوس ملک صاحب آپ کے پاس ہم آنا چاہتے ہیں اور آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ صحافت کی اقدار کیا بتاتی ہیں کیا کہتی ہیں کیا ایسی بات اس کا کوئی ٹھو سوالہ نہیں کوئی primary source نہیں ہے اسے بیان کر کے حیجان پیدا کرنا بدامنی کا باعث بننا unrest پیدا کرنا society کے اندر منافرت پھلانا صحافت اقدار کے مطابق اسے کیا کہیں گے حضرت صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے میرا سوال ہے کہ جواب آپ بھی دیں کہ ان کو آپ نے صحافی کیا کیسے دیا صحافت کے تو بڑے عالی میار ہوتے ہیں انویسٹیگیٹف جنرلزم ہے مہینوں مہینوں سالوں سالوں لوگ جو ہیں صحافی جو ہیں وہ ایک سٹوری کیو پر کام کرتے ہیں they dig for facts they spend money they track things اس کے بعد جنرلزم کا مقام آتا ہے single source کیو پر کون سا جنرلزم ہے یہ تو یلو جنرلزم بھی نہیں ہے یہ صرف وہ لوگ وہ ایک خاص طبقے کے لوگ ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ تجدیہ نگار بھی ان کو کہا جا سکتا یعنی کہا جا سکتا جو آپ کو کہتے ہیں کہ میری رسپانسیبیلیٹی ہی نہیں ہے آپ میں حیران ہوں کہ میں حیران ہوں کہ آپ نے ان کو لے کیسے آئے ہیں یعنی اس قسم کا آرٹیکل لکھ کے I wouldn't be able to face the world کہ بھی میں اپنے آپ کو ایک تجدیہ نگار کہہ کے میں لاکھوں ملین آف لوگوں کے سامنے آ کے جو ہے وہ میں کیا اپنا مو دکھاؤں گا انہوں نے اور میں آپ کو آسف صاحب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ ان کا پہلا مارکہ نہیں ہے یہ اگر یہ تو انہوں نے مطلب پچاس سال پرانا کوئی گڑا مردہ انہوں نے کھیڑنے کی کوشش کی ہے یہ تو یہ بھی on record اسی لنڈن پوسٹ میں یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے صدر جو کہ پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز میں سے تھے قادی آزم محمد علی جناہ کے رفقہ میں سے تھے جنرل سکندر مرزا وہ ایران کی ایک جاسوسہ کی ہنی ٹرپ کا شکار ہوئے یعنی ان کے آپ لینگویج دیکھیں اور یہ ان کا ٹائٹل ہے ان کے مضمون کا کہ ایران نے اپنی ایک بہائی جاسوسہ بھیجی جنہوں نے پاکستان کی سیکٹری ڈیفنس کو پسایا وہ صدر بن گئے وہیں بھی بات نہیں ختم ہوئی اس کے بعد انہوں نے ذلفکار علی بھٹو صاحب کے لیے ان کی اسی جاسوس کی ایک قزن بھیجی نصرت اسفہانی جنہوں نے ذلفکار علی بھٹو جو کہ کنگلے تھے اور میٹرپول ہوتل میں ٹھہرے ہوئے تھے اور ایک پارسی اب دیکھیں بڑے ہر پاکستان کی ہر منورٹی کے خلافی اٹیک کر رہے ہیں یہی صاحب جو ہے ان سے تو پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کو آپ تو جنرلزم کیا بھٹو صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی پرائم منسٹر ہیں بے شک آپ ان سے اگری کریں یا نہ کریں لیکن اتنی غیر ذمہ داری کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ ایران اچھا اور ایران کا گول کیا ہے ان کے بقول ایران کا گول یہ ہے کہ بلوچستان میں بلوچستان میں آئل اور مادنیات نہ نکلائیں انہوں نے پاکستان کا بیڑا خرق کر دیا ان جاسوسوں نے اور ایران کی ایک بیہست کی اوپر ان کے اور اجنڈے ہیں عاصف صاحب ان کا کوئی جنرلزم تو کوئی تعلق نہیں ہے سنگل رپورٹ کے اوپر میں حیران ہوں ان کی دیدہ دلیری پہ کیوں آپ کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے برڈن اف پروف ان کے اوپر ہے اور آپ نے بڑے اچھا ان کو آپ نے کورنر کیا کہ برڈن اف پروف آپ نہیں ماننے کے لیے تیار ایک کتاب لے کے آپ نے ایک ایسا مفروضہ بنا دیا ہے جس کا اور اس کی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت احمدیہ اور ہمارے یہ ایک ہمارے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے کہ ان کو اور کوئی سازش ملتی ہی نہیں ہے جی جی بہت بڑی میربانی جناب بہت شکریہ قدوس ملک صاحب جزاک اللہ یہ صرف انہی انہی صاحب کی کہانی نہیں ہے اسی طرح کے انہی کی طرح کے بے شمار صحافی جو ہے وہ بیٹھے جو جی میں آگیا یوٹیوب پہ اپنا کیمرہ آن کیا بیٹھ کے اپنا ویبکم اور جو دماغ میں آگیا جو موہ میں آگیا اٹھا کے پیش کر دیا یہ بھی نہیں سوچا کہ ہمیں کوئی اس پہ جواب دے ٹھہر آسکتا ہے کہ یار یہ کیا لکھتے پھر رہے ہو جواب دے کہ ذمہ دارانہ تحریر کیسے لکھی جاتی ہے جب آپ اس چیز پہ تحقیق کرتے ہیں اس کی میں اگر آپ کو مثال دیتا ہوں یہاں پہ اس وقت میرے کتاب پاس کتاب ہے self and sovereignty ڈاکٹر عائشہ جلال کی کتاب ہے اور ڈاکٹر عائشہ جلال کی کتاب ہی کو چننے کی وجہ کی یہ بھی تھی کیونکہ میں کسی اور باہر کے پروفیسر کی آپ کو دکھاتا ہوں جو نون پاکستانی ہوتے تو پھر آپ نے کہنا تھا کہ بے نہیں ہم ساکستانی تو خیر ہر چیز سے آزاد ہیں یہ کیوں ہمیں آپ دکھا رہے ہیں تو اس لیے مثلاً مثال کے طور پر اس میں یہ لکھتی ہیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا آپ کو دکھاتا بھی ہوں اس میں یہ لکھتی ہیں کہ at the same time مثال کے طور پر at the same time بخاری یعنی تعالیٰ شاہ بخاری made a vicious speech against بشیر الدین in سیال کوٹ یعنی عزمزہ بشیر الدین یہاں پہ وہ یہاں پہ اس جملے کو ختم کر کے اس کے اوپر انہوں نے فٹ نوٹ کا نمبر دیا ہے one three one اور نیچے one three one نہیں one three یا اور نیچے اس کا حوالہ یہاں پہ وہ پیش کرتی ہیں کہ یہ s p p a i which is secret پنجاب police abstract intelligence september 19th of september 1931 volume number اتنا صفحہ number اتنا issue number یہ ہے ذمہ دارانہ تحریر اس طرح کی تحریر اگر اس طرح کے دعوے کرنے اتنے بولٹ قسم کے انگیخت کرنا ہے لوگوں کو کسی کمیونٹی کے خلاف کم از کم کوئی یار لے کے تو آئیں چیز جس کے اوپر ہم کہہ سکیں کہ ہاں بھی بڑی بات ہوگی زبرت سے ہوگیا ٹھیک ہے ووٹنگ ہماری چل رہی مجھے بتایا گیا کہ سو فار ابھی جو مجھے last بتایا گیا ایک بڑی چھوٹی سی پرسنٹیج the rest of the 10% وہ saying کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے وہ 10% بھی کون ہے ہمیں بتایا never mind ہم ریزلٹس آپ کو بتائیں گے ضرور آخر پہ please اس کو لنک کو شیئر بھی کریں we want to hear from you ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ٹھیک ہے جی اچھا جماعت اب یہ صحافت ہی کی بات چل رہی ہے جماعت احمدیہ کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے جو نام نہاد ازاد میڈیا دانشور سینئر تجزیہ کار سینئر صحافی پتہ نہیں کون کون لوگ کبھی جماعت احمدیہ کو نہیں بلاتے بٹھاتے کہ تمہارے بارے میں یہ بات کی گئی ہے تم ہمیں یہاں پہ بیٹھ کر رہے بڑے اچھے آپ کے سٹوڈیوز جناب ازاد میڈیا کے احباب اور نمائندگان بڑے خوبصورت آپ کے سٹوڈیوز ہیں بڑے آپ ازاد ہیں آپ جب جی چاہتا ہوگا آپ سٹوڈیو میں جاتے ہوں گے نکل آتے ہوں گے اس آزادی کی بات نہیں ہو رہی میڈیا کی آزادی کی بات ہو رہی ہے اور ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کی آزادی کا تقاضی ہے کہ آپ ایک بندے کو بلا کے جب یہ بٹھاتے ہیں آپ خود بیٹھ کے جب دعوے کرتے ہیں اپنے ویب کیم سے باتیں کرتے ہوئے اپنے آپ سے خود کلامی کرتے ہوئے وہاں پہ ساتھ احمدی کو بلا کے کیوں نہیں بٹھا سکتے ڈاکٹر مہدی حسن سینئر صحافی دانشور بقاعدہ طور پر ان سے ہم نے بات کی ڈاکٹر مہدی حسن صاحب کا یہ انٹریو جی ڈاکٹر مہدی حسن صاحب یہ آج کل پاکستان میں پھر ایک روچ علی ہے جماعت احمدیہ پہ ویسے بھی بہت الزام لگائے جاتے ہیں اب پھر یہ دوبارہ کہیں سے اٹھالا ہے کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ مسلمانوں کی اور امت مسلمہ کی وفادار نہیں ہے اور اسلام مخالف طاقتوں کی وفادار ہے آپ ایک بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں بڑی آپ کی نظر ہے دنیا کے حالات پہ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں جہاں تک جبات احمدیہ کا تعلق ہے یہ کاملیٹن جبات پاکستان میں یہ سب سے زیادہ ایکسپلائٹڈ ہے پاکستان ایک ایکسٹری نظم زیادہ سکسٹری نظم کی طرف داندھن ہے مولودہ پاکستان جنا کا پاکستان نہیں ہے یہ جنرل جاولک کا پاکستان بانکیٹ کا ہے یہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشن اقلیت ہے اسے کانسٹیٹیوشن کے ذریعے سے اقلیت قرار دیا گیا اور وہ بھی جس طرح وہ امینڈمنٹ ہوئی تھی سیونٹی فور میں اس کے بارے میں بھی بہت سی ماغوات ہیں اور اس کے کسی کو توفیق نہیں ہو سکتی پاکستان میں کیونکہ ریلیجس مائٹ جو ہے پاکستان میں وہ بہت پاکستور ہے اگرچہ اس میں کبھی ایلیکشن نہیں دیتا نوہ ایلیکشن میں پاکستان کی لیکن ان کا ایلیکشن اتنا ہے اور خوف اتنا پیدا کرتے ہیں وہ کہ ہر حکومت کا رویہ جو ہے وہ معذرت خواہانہ ہو جاتا ہے ان کے سن میں اس لیے وہ ایکشن نہیں ہوتے یا وہ پاسلے نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے اس میں ایک بات یہ ہے جس میں آپ کو برور کرنا چاہیے اور پاکستان کی حکومت کو برور کرنا چاہیے کہ اصول یہ ہے صاحبت کا کہ اگر کسی پہ اجزام لگایا جائے تو اس کا ری ایکشن بھی لیا جاتا ہے اس کی رائے بھی لی جاتی ہے کہ آپ پہ یہ اجزام ہے آپ کیا کرتے ہیں لیکن ایمڈیا کورنٹی کو پاکستان میں میڈیا میں کبھی اپنے خیالات کے اجزاہ کا یا جو اجزامات لگتے ہیں ان کے جواب دینے کا موقع پرون نہیں کیا میں پانچ سال تک کام کرتا رہا ہوں پاکستان کے پیمرا کے کمپلینٹ کانسل کے چیار پر فرن کے طور پر تو ایک بار مجھے شکایت آئی تھی ایک یہی اندی کمیونیٹی کی پرپ سے کہ ہمیں موقع نہیں دیا جاتا میں نے ان کو ایک دن بات کی میٹنگ میں انوائٹ کر لیا تھا اور جب وہ میٹنگ میں آنے کا انتظار کر رہے تھے باہر کوئیٹنگ روم میں بیٹھے تو کوئی پچاس لوگ جو ہیں وہ ایک ریٹارڈ سی ایس پی افسر جو اپنے آپ کو کوئیٹر کا بچاتی ہیں ان کی زیر سرکردگی انہوں نے گیٹ کریش کیا کانفیونس وال کا اور اندر آکے کوئی آدھے گھنٹے پونے گھنٹے تک بخائدہ میرے بازی کی اور یہ الزام لگایا میرے پہ کہ ہم آپ کو اس کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں دی سکتے کیونکہ آپ کا اپنا ایمان نہ پسے تو بہرحال میں نے تو اس کا جواب نہیں دیا کیونکہ میں کسی کو اپنے ایمان پہ کمنٹ کرنے کا یا راہ دینے کا حق دار نہیں سمجھتا اور میں اس کو ایمیت بھی نہیں دیتا میں ایمیت بھی نہیں دیتا مجھے اسی وقت تون آیا تھا آسما جانگیر صاحبہ کا مروما نے مجھ سے یہ کہا کہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے وہ وائرل ہو رہی ہے وہ جو ان کا مظاہرہ ہے کانسینٹ ہال میں اس میں جتنے ہکلا شریک ہیں وہ سب ہائی کورٹ اور دوسری کورٹ کی جو بار اسسوسییشنز ہیں ان کے میمبرز ہیں بعد میں مجھے پتہ لگا کہ وہ جو سی ایس پی افتہ رہے رہتا ہے انہوں نے جن کا تعلق ایک میڈیا چینل سے بھی ہے اس پر بہت آتے رہتے ہیں وہ انہوں نے جس روز میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ کل آ جائیے اس روز انہوں نے اپنے لیپ ٹاپ پہ یہ اعلان کیا تھا کہ کل میں اسلام ڈیفرنٹ کرنے آ رہا ہوں یہاں پیمرہ کے دفتر میں اور جو آنا چاہے میری ودد کے لیے وہ آ سکتا ہے اس کے جواب میں وہ چالیس پچاس بکر آ رہے تھے وہاں اور گیٹ کرس کر کے کانسینٹ ہال میں آ گیا تھے مجھے رات کو فون آیا اسلام آباد سے بڑا مجھے درخت پر چلانے کی کوشش کی گئی کہ جی آپ کی وجہ سے ہم پاکستان میں زندہ ہیں یہ ہے وہ ہے میں نے کہا کچھ کر بھی لیں صرف درخت پر میں نہیں چاہنا تو انہوں نے اسلام آباد میں ایک میٹنگ بلا لی تھی اس میں دلچسپ بات یہ ہوئی کہ وہ میٹنگ تھی پیمرہ کے ہیڈ آفیس میں جو پین منزل کی بیلڈنگ ہے اسلام آباد میں وہاں اس میٹنگ کے دوران ایک فیڈرل منسٹر آئے اور پیسری منزل پہ اوپر ایک کمرے میں مجھے بلا کے کمرے کا دروازہ لاؤک کر کے مجھ سے انہوں نے ہمدردی کا اضافہ کیا اور یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ خوف دردر نہ ہوں یعنی وہ میٹنگ میں یہ نہیں کہہ سکے جہاں بہت لوگ بکر ہوئے تھے بلکل مختلف شہروں سے پیمرہ کے میمبرز اور دوسرے کمپلینٹ کونسل کے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں نہیں وہ کہہ سکے وہاں نہیں وہ کہہ سکے انہوں نے کمرہ بند کر کے مجھے ہمدردی کا مجھ سے اضافہ کیا بلکل تو یہ حالت ہے تو پھر کیا امید کی جا سکتا ہے بہت شکریہ جناب ڈاکٹر مہدی حسن صاحب ناظرین ہمارے ساتھ نصیر حبیب صاحب نے بھی ہمیں پروگرام میں جوئن کیا بڑے ٹھوس قسم کے تاریخی حقائق انہوں نے وقت تک اچھے ہم روپس کام ہے لیکن پیش کرنے ہیں بڑے دلچسپ بھی ہیں ایمان فروز بھی ہیں آنکھیں کھولنے والے بھی ہیں لوگوں کے اس سے پہلے کہ میں آگے چلاوں پروگرام کو میں ڈاکٹر مہدی حسن صاحب کا شکر گزار اور فون پہ تو میں نے کاری دیا تھا لیکن آنے اور ان کا شکر گزار ہوں کم ہیں ڈاکٹر مہدی حسن صاحب جیسے بہادر لوگ اب ڈاکٹر صاحب جو بات بتا رہے ہیں اس میں بڑی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ ابھی یہ نہیں بات ہوئی تھی کہ احمدیوں کو چینلز پہ آ سکتے ہیں یا نہیں ابھی یہ کنسیڈر ہونے کے لیے میٹنگ میں ایجنڈا میں ایک آئیٹم شامل کیا گیا تھا کہ حکومتی جو اس میں ادارہ میں سے ہی اس کے افسران نے جو ہے وہ ایک جلاو گہراو اور ایک ولوہ جو ہے وہ اورینج کر لیا اور جو ہے وہ لوگ گیٹ پھلانگ کے اندر آگے جیسے بھی ڈاکٹر مہدی حسن صاحب یہ تا رہے تھے ذرا ہمارے ناظرین غیر از جماعت ناظرین ذرا جا کے پوچھیں اور خدارہ مولویوں سے مولوی کا جواب نہ لے کے آئیں اس کا کوئی کام نہیں ہے یہاں آزاد میڈیا سے لے کے آئیں کہ آخر ایسا کس بات کا خوف ہے بھائی کہ اگر ایک احمدی کبھی آکے نمائندہ ان کا سپوکس پرسن ہمارے چینل پر بیٹھ جائے گا یا پاکستان کے میڈیا میں آکے وہ بات کر جائے گا کیا قیامت آ جائے گی کس بات سے ڈرتے ہیں آپ ہماری کتابوں پر پابندیاں اس پر پابندیاں نمائندہ ہماری بات ہمارا موقف کہیں پہ نہیں کس بات کا خوف ہے آپ نا یہ جو مولوی صاحبان جن کی انگلیوں سے دوریں بندی ہوئی ہیں انٹیلیوین چینلز کی اور حکومتوں کی ان کا پول کھلنے کا خوف ہے آپ کا پول کھلنے کا خوف ہے اپنی دکانیں بند ہو جائے گا کیا ہے غور کرنے والی بات ہے اگر ملے کوئی جواب ان چینلز سے تو ہمیں ضرور بتائیں رابطے کی تفصیل ہم آپ کے سکرین پہ ابھی بھی دکھا دیتے ہیں ویسے آپ کو پتا یا ہمیں آپ جو ہے وہ اس پہ quest.pt.tv پہ ایمیل بھی بھیج سکتے ہیں آپ ہمارے سے جس طرح بھی چاہیں ٹویٹر کے ذریعے دوسرے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن ضرور ان سے پوچھ کے بتائیں کیا ایسا اس میں کیا ہے ہم ضرور اگر ہمیں کسی اس آزاد میڈیا سے کوئی جواب آ گیا تو ہم ضرور سے شامل کریں گے اب ہم نے جانا ہے کینیڈا وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک مسلح شمدور صاحب ہمارے ساتھ وہاں سے ہیں فلسطین میں رہے وہاں پہ پلے بڑے ہیں ہمیشہ وہیں پہ ان کی پیدا وہیں پہ ان کے پڑھائی ایڈوکیشن وغیرہ سب پھر اس کے بعد وہ کینیڈا چل گئے کینیڈا جامعہ میں ہم نے تعلیم حاصل کی ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے پوچھیں کہ بھی آخر آپ نوجوان ہیں آپ اس ایج میں سے بھی گزرے ہیں جس میں مثلا جو ہے وہ لوگ ٹریننگ کے لیے آرمی میں جاتے ہیں اور بغیرہ بغیرہ اور پھر آپ اس کے بعد ظاہر ہے مطلب یہ نو ایڈوٹوٹ کا وہ کچھ وقت بھی آپ پہ پہ گزار کی آئیں آپ سے پیشہ رہی ہیں تو یہ ہم سنتے ہیں فسٹ ہینڈ گواہی ہے ان کی ٹھیک ہے کہ مسلح شمبور صاحب کیا کہتے ہیں مسلح شمبور صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ تو آپ ہمیں بتائیں جناب کیا ہے صورتحال اور بڑا آپ سے مختصر سا سیدھا سوال میں نے کیا ہے کیا آپ کبھی گئے کیا آپ کے ساتھی کبھی گئے کیا آپ کو کبھی کورس کیا گیا مجبور کیا گیا کیا کوئی احمدی چوری چھپے آرمی میں اسرائیلی آرمی میں کام کر رہا ہے مسلح صاحب جی آسف صاحب جزاکم اللہ جیسے کہ آپ نے فرمایا آپ نے کہا تھا کہ میں وہاں کا پلہ بڑا ہوں وہاں کے پائدائشی ہوں وہاں کے اسکولوں میں گیا وہاں کے ملٹری کو بھی دیکھا عربوں کو بھی دیکھا یہودیوں کو بھی دیکھا تو میں حیفہ ستی مشہور شہر ہے وہاں کا تو اس میں وہاں پہ پورا اسرائیل میں ایک قانون ہے جو ملٹری میں جانا چاہتے ہیں یہودیوں کے لیے یہ مندیتری ہوتا ہے فرض ہوتا ہے لیکن جو دوسرے عرب فرقے ہیں عرب احباب ہیں ان کے لیے والنٹریلی ہے اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں اور جانے سے ان کو فائدہ بھی ملتا ہے بہت کچھ سہولیات ملتی ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی عرب چوز کرتا ہے کہ وہ ملٹری جوئن کریں وہاں پہ تو ان کے لیے تاکسز بہت کم پے کرنا پڑتا ہے ہمارے احمدی احباب ہمارے جماعت احمدیہ جو کبابیر میں ہیں ہائفہ میں ہیں وہاں کوئی بھی ایسے احمدی نہیں کوئی بھی ایک ہی بھی احمدی نہیں جو ان سہولیات سے فائدہ اٹھایا کہ جو ملٹری جوئنگ کر کے ان کے لیے تاکسز وغیرہ کم دینا پڑتا ہے وغیرہ اس کے برعکس میں نے خاص طور پر دیکھا تھا بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک کلاس میں تھے جو کلاس فیلو سکول میں ہیں اس کا بھائی ملٹری جوئنگ کیا تھا وہ احمدی نہیں ہے وہ عربوں کے دوسرے فرقوں میں سے ہیں تو اس کا بھائی ملٹری جوئنگ کیا تھا تو جب اسے پوچھا گیا کہ وہ کیوں جوئنگ کیا تو اس نے کہا کہ وہ اس لیے تاکہ اس کے لیے جو سہولیات ہے اس میں سے فائدہ اٹھائے ہمارے جو دوسرے فرقے ہیں کچھ مسلمان کے بھی ہے کچھ اہل سنت اور جماعت کا بھی ہے اور کچھ دروز بھی ہے کچھ بدو بھی ہے ان میں سے ہر ایک فرقہ میں سے تقریباً وہ جوئنگ کرتے ہیں ملٹری اور ان سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور میں خود جانتا ہوں لوگوں کو اور خود دیکھا بلکہ اگر یوٹیوب میں جاتے ہیں تو یوٹیوب میں بھی آپ دیکھ سکیں گے کہ اہل سنت اور جماعت میں سے بھی ایسے عرب ہیں جو فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم آئی دی ایف اسرائیلی دیفنس ملٹری تو اس میں جوئنگ کیا ہوا یہ تو کھلم کھلا یوٹیوب میں پڑا ہوا اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں سٹرگل کرنا پڑتا ہے وہاں پہ کہ جب ہم جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں میں خود جانتا ہوں کچھ لوگوں کو کچھ رشتداروں کو کہ وہ جب جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو کافی بہت ایسے جگہیں ہیں ایسا بزنس ہے جو یہ درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے امپلوئی بنا چاہتے ہیں تو آپ ملٹری کر کے پھر آپ آ جائیں تو جاب بھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے لیکن کوئی بھی ایسا احمدی نہیں جو کبھی بھی ملٹری اسرائیلی ملٹری جوئنگ کیا مسلح شمبور صاحب ایک تو آپ کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ دوسرا میں آپ سے مذہرت بھی کہلوں میں مسلح شمبور صاحب نے اردو جو ہے جامعہ کانیڈا میں ماشاءاللہ سیکھی ہے میں نے اس لیے یہ وضاحت آپ کی گفتو کے دوران مجھے خیال آیا کہ میں بتا دوں کہ اب آپ کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ دیکھو پاکستانی احمدی کتی اچھی اردو بولتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلسطین میں پلا بڑھا ہوں اور اسرائیل میں پلا بڑھا ہوں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اس لیے جو ہے وہ اس پہ اب جو ہے نا ہمارے فارغ بٹھے ہوئے نامنے ہاتھ سے حافی بلوگ اور بلوگز نہ بنانے شروع کر دیں یہ انہوں نے جو ہے یہ اردو جامعی نے مسلم شبور صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا ہے جہاں تک عرب مسلمانوں اور ان کے مفادات اور ان کے حقوق کا سوال ہے اس میں بھی جو ہے وہ فلسطینی ہمارے احمدی جو ہیں وہ صفحہ اول پہ رہے ہیں ہمیشہ سے رہے ہیں اب ایک ریسنٹ اس میں بات بتاتے چلیں کہ القائمت المشترقہ جو کہ اسرائیلی گورنمنٹ میں چار پارٹیز جو ہیں پلٹیکل پارٹیز عرب مسلمانوں کی چار پارٹیز جن کا نام ہے بلد تعال حداش اور القائمت العربیت المواحدہ یہ چار مسلمان پارٹیز کا جوئنٹ الائنس ہے جو اس وقت اسرائیلی مقننہ کا حصہ ہے اس وقت اس کے جو سربراہ ہیں وہ احمدی ہیں احمد عودے ان کا نام ہے آپ جو ہے وہ اگرچہ میں آپ کو یہاں پہ ایک آرٹیکل ابھی دکھا دیتا ہوں سکرین کے اوپر آپ اسے بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں دی انڈیپینڈنٹ اخبار کا یہ آرٹیکل ہے اس کے اردو ورجن کا اور اسے زفر سید صاحب نے لکھا ہوا ہے جس میں ایمن عودے صاحب جو ہیں وہ اپنی جب وکٹری ہوئی ہے اسے سیلبریٹ کرتے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کا پتہ چل جائے گا ویسے مزید انٹرنیٹ کے اوپر یا دوسرے ذرائع سے بھی تحقیق کریں ان چار مسلم پارٹیز نے ایک احمدی مسلمان کو ایک فلسطینی احمدی مسلمان کو اپنے نمائندے کے طور پر منتخب کیا ہے وہ ان کے حقوق کے لیے ان کے مفادات کے لیے انہیں اچھا لگا اور مناسب لگا تو تب کیا ورنہ کیا ضرورت تھی انہیں کے جو ہے وہ جو جاتے ہیں بڑی بہت بڑی تعداد میں جاتے ہیں جو کہ سنی مسلمان ہیں پھر جو ہے وہ نقب کے بدو جاتے ہیں ان کے اوپر کوئی نہ کریں بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہمیں تو بلکل اس چیز سے کوئی غلظ نہیں ہے لیکن ہم آپ کا بتا رہے ہیں اپنے ناظرین کو اپنے مخالفین کا ہمارے خلاف جو سازشیں کی جاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ بس یہ کوئی ان کے بارے میں بات سچی ہے جھوٹی ہے اٹھاؤ اور پروپیگنڈا کرو ان کے بارے میں بھی معلومات اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو شرکس کے مسلمان اور نقب کے بدو اور دوسرے جو ہیں جن کا مسیح شمبور صاحب بھی ذکر کر رہے تھے تو اس کے لیے ایک تو ویب سائٹ آپ کو بی بی سی کی ویب سائٹ پہ جائیں اگر آپ کو دکھاتے ہیں ایک دوکیمنٹری ہے پوری اس کے اوپر مسلمس فائٹنگ فور اسرائیل اس کے اندر کئی حمدیوں کا کوئی ذکر نہیں ہے اسی طرح مزید تحقیق بھی اگر آپ کریں گے تو اور معلوماتی یہاں پہ آپ کو بی بی سی ہی کے اوپر ویسے سرچ کریں تو بہت سارا کچھ ملے گا لیکن اسرائیل اسرائیل عرب سولجر who fight for the jewish state مثلا اس کے پورا پڑھ لیں کئی حمدیوں کوئی ذکر نہیں ملے گا دوسری مسلمانوں کا ذکر ملے گا جس طرح میں نے کہا ہمیں تو اس سے کوئی وہ ایسا مسئلہ ہمارے لیے ایسا کوئی سیاسی پرابلم جو ہے وہ نہیں آپ لوگوں کو ہے جو شوق اس پر ہم سرہ وقت قبلہ تھوڑا سا کوشش کر رہے ہیں کہ درست آپ لوگ کر لیں کہ کچھ پڑھ لیا کریں یہ بڑا آسان ہے ادھر سے بات سنی ادھر اڑا دی لے جا کے یہ کریں کوئی ذرا تھوڑا سا ہمارا نہیں کم از کم اپنے وقار کا تو خیال کریں لہٰذا اب ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم یہاں بیٹھے دعوے کرتے رہیں دعوے پہ دعویٰ کریں اور آپ کو کہیں کہ جی لو جی نہیں ہیں یہ ہیں وہ ہیں سمیر الاسی ایک ممتاز سکولر ہیں جو کہ اسرائیل بیسٹ ہیں اور وہاں پہ جزار کی مسجد کے امام بھی رہے ہیں آج کل بھی وہاں پہ ان سیروس ہیں وہ امام ہیں وہاں پہ مساجد کے ان کا ایک بیان یہاں پہ ہم کوئی کلی آپ کو سنا دیتے ہیں اور پھر ہم بات کو آگے چلائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و نصلي و نسلم على المبعوث رحمل العالمین سیدنا رسول اللہ محمد و آل بیتی الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قیل لی و سمعتو ان البعض یتہم الحمدیین فی الدیار المقدسہ فی فلسطین فی ان الاحمدیین یخدم شبابهم فی الجیش الاسرائیبی هذا محض کذب و هذا افتراء و هذا تضلیل و لا املك و ان اقول لكل من ينشر الاسرائیب ان اتقل لها فی كلامك و لا تفتری الكذب لا تفتری الكذب هذا كذب ان اردت ان تنتقد الجماعة الاحمدیہ الاسلامی الاحمدیہ فانتقدها من خلال فکرها و مفاهیمها لكن ان تفتری ان تفتری عليها فهذا يتناقض مع الامان و مع عظمة الاسلام فاتقوا الله انا في هذه الديار وكنت اماما للمسجد الجزار ما يقارب سبع وعشرون عاما وانا ما زلت اماما متطوعا ومدرسا و لست احمدیہ مع انني اتا اوافق الاحمدیہ في كثير من افكارهم الا انني لا احب الكذبين ولا الكذب ولا الافتراء فاتقوا الله في كلامكم الجماعة الاحمدیہ شبابها لا يخدمون في الجيش الاسرائیلی ولذلك هذا افتراء وكذب وطبليل ومن يفتری عليهم بهذه الاخذوبة وبهذا الافتراء لا يستحق ان يلتفت اليه في كل ما يقول وفي كل ما يدعي واللہ على ما اقول شہید والسلام علیکم ورحمة اللہ تعالی وبرکاتہ یہ تھا جی سمیر الاسی صاحب انہ نے اپنا تعرف بھی کرا دیا اپنا بیان بھی دے دیا اپنے سن بھی لیا مجھے بتایا گیا اس وقت ووٹنگ کی جو صورتحال ہے اس وقت مور دن سیون ہنڈڈ ووٹس ہمارے پاس نائنٹی فائی پرسنٹ آف دی پیپل آر آف دی اپینین کہ ایسا کوئی دعویٰ جو آپ صحافت میں کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ضرور مناسب قابل قبول ثبوت لگانے چاہئے فائی پرسنٹ جو ہیں ابھی بھی رہ گئے ہیں پہلے نائنٹی اور ٹین کا تھا اس وقت نائنٹی جماعت احمدیہ کی پریزنس تو اس سے دو دہائیاں پہلے سے ہے وہاں پہ تو تاریخ میں کیا بتاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جب حضرت مصیم علیہ السلام کا ظہور ہوا ہے امت مسلمہ جو ایک بڑی بہران سے گزر رہی تھی حضرت مصیم علیہ السلام نے تصور دیا کہ اسلام کی تعلیمات ہیں وہ اپنی اشاد کے لیے فروغ کے لیے کسی تلوار کی محتاج نہیں ہے دلوں کا زنگ تلوار سے نہیں اترتا قوت کچھ سے اترتا 1885 میں آپ کو الہام ہوا کہ تیرے لیے عبدال شام اور عرب کے نیک مندے دعا کرتے ہیں آپ نے فسی و بلی عربی میں کتابیں لکھی ان کو پیغامی حق پہچانے کے لیے 1922 میں مصر میں قیم ہوا ہے سینٹر 1925 میں شام میں ہوا 1928 میں فلسطین میں سینٹر قیم ہوا ہے پہلے حیفہ میں قیم ہوا پھر کبابیر میں قیم ہوا ایک وہاں ملاقات ہوتی ہے علامہ محمد المغربی سے وہ 23 سال سے احمدی تھے اور انہوں نے پھر اس وقت پلے چپائی ہوئی تھی احمدی پھر اسی طرح ایک قبابیر کی فیملی ہے سال عبدال قادر صاحب الہار ساد وہ اپنی فیملی میں احمدی ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤ 1929 میں یہ ہے کہ 1897 میں ایک کانفرنس ہوتی ہے انٹرنیشنل جیوز کی وہ ایک ہوم بنانا چاہتے ہیں اپنا فلسطین میں اور 1917 میں بریٹش بھی بال فور ڈیکلریشن ہوتا وہ بھی اس کی سپورٹ میں آجاتا ہے 1929 تک کافی اور پھر فرس ورڈ بار ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ترکوں کو اشکست ہوتی ہے اور ترک بھی آخر وزیر اسمت پاشا وہ بھی سپورٹ میں آگئے تھے لیکن یہ پھر لیگ آف نیشن نے لے یہ منڈٹ بریٹش کو دے دیا 1922 میں اب بڑی مایگریشن ہو رہی تھی اور اس وقت کوئی ان کی بات سننے کے لئے تیار نہیں تھا 1929 میں سیریس رائٹس ہوتے ہیں جس میں دونوں جانی نقصان ہوتا ہے اور اس دوران مفتی امین حسینی صاحب لیٹر لکھتے ہیں کہ اپنی صورت آل بتانے کے لئے ان کا فسانہ جگرے لخت لخت ایسا ہے بے شک فضائیں سسکیاں بھرتی ستارے آسر ہوتے ہیں لیکن کوئی سننے کے لئے تیار لندن ٹائمز جو ہے ان کا لیٹر شائع نہیں کرتا ریوی آگے آتا ہے وہ لیٹر پورا آمین حسینی صاحب کا شائع ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ جو انٹی سیمیٹک کونسپٹ ہے یہ تمہارا ہے ہی نہیں ہم تو ان کے ساتھ رہ رہے ہیں پڑے پیار سے محبت سے اور اس لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ جب بریٹش آئے ہیں فلسطین میں یہ لوگ گواہ ہے کہ جتنی ان کو کلیپی ہوئی ہیں ہم تو بریٹس کے خلاف ہیں نا ان کے خلاف ہیں تو ہماری بات سنیں تو وہ پھر لیٹر آگے شاید پھر ہمارا رسالہ جو ہر لنڈن ٹائم کا مسلم ٹائمز آتا ہے وہ ادھر اپنی تقریب تقریب منقض ہوتی ہیں سیاسی تقریب اس میں فلسطینیوں کا پینٹا ویو اور بابی حلوکت کو پیش کے مصف فضل لنڈن میں عید الہزر کے موقع اور وہ جو کاروائی وہ اس لائیڈ آکے کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں یہ جب چھپتا ہے ایرپ پریس میں وہ اپنی ایسیر کو بتاتے ہیں کہ اپنی پلیس ہی چینج کریں اس طرح جب گھلی تری راہوں میں شام ستم ہم چلے آئے جہاں تک قدم بہت شکریہ بڑی مربانی نسی ریوی صاحب مشن کھلا تھا تبلیغ اسلام کی اچھا مشن اب وہاں پہ ہے جناب انیس اٹھائیس سے ٹھیک ہے آج بھی ہے اللہ کے فضل سے شریف عادی صاحب جو ہیں ہمارے جو امیر ہیں ہم نے ان سے بھی درخواست کی تھی اور اردو سب ٹائٹلنگ کے ساتھ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا ہمیں مختصرا بتائی دیں کہ مشن وہاں پہ کر کیا رہا ہے یہ تو جو کہتے ہیں یہ لوگ یہ تو کہتے رہیں گے ہم وہاں پہ کر کیا رہے ہیں تو شریف عادی صاحب کا ہم انٹریویو پلے کرتے ہیں اسے سنتے ہیں سنتے وکتب عديد دعوة اليہود أيضا للإسلام يعني كتبنا لهم نبوآت التوراة فيما يتعلق في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا اؤمن انا بالإسلام نحن نقدم المحاضرات هنا في مركزنا وفي الجامعات وحيث ندعى ونقدم رسالة الإسلام دائما وهذا عمل الجماعة الدؤوب هو نشر الإسلام في جميع انحاء المعمورة وبالذات هنا في هذه البلاد يعني الآن فضل الله تعالى نحن انحینا ترجمت القرآن الكریم للغة العبرية لغة التوراة لغة الوحي لموسى علیہ السلام يعني هذا العمل لم يقم به احد منذ الف واربان عام کن سند الف تسعمی وثمان وثمان قد بدأنا في ترجمہ شریف اپنے بات سنی ہم کیا کر رہے ہیں ایک منٹ اور کچھ سیکنڈ کا انٹریو تھا جس کے اندر انہوں نے بہت کمپریس کر کے بتایا ان کے اوپر ظاہر ہے سالوں سال لگئے ہیں انتراجم کے اوپر قرآن کریم احادیث نبی وغیرہ وغیرہ ہمارے مخالفین بتائیں وہ دوسر سے زائد ممالک کے اندر ہم تبلیغ اسلام کام کی توفیق ہمیں خلافت کی رہنمائی میں مل رہی ہے وہاں پہ بھی اللہ کے فضل سے مل رہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ اسلام کا پیغام پہاں پہ نہیں پہنچ آ رہے ہیں آپ شاید ارادہ بھی نہیں رکھتے آپ تو بچوں کی طرح جس الحمدلللہ اسلام کے سب سے پڑے وفادار ہیں ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں الحمدلللہ آپ جائیں جا کے ڈھونڈیں کون وفادار ہے کون نہیں ہے ہمارے تو اللہ کا فلسل سب دنیا کے سامنے ہے نصیر حبیب صاحب جہاں تک جماعت حمدیہ کی عرب مسلمانوں سے حمدردی کا سوال ہے تو یہ پاکستان کے نام نحاد جو مسلمانوں کے حمدرد بن کے اٹھے ہیں یہ تو آج اٹھے ہیں اس حوالے سے جماعت حمدیہ کی تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے دیکھیں ستمبر انیس سو سنتالیس میں یہ میں دو تجاویزیں پیش ہوئیں کمیٹی میں ایک یہ پاکستان چاند مہا بنے ہوئے تھے پاکستان نمہندی کے لئے جاتے ہیں وہاں دو کمیٹی کی جاتے ہیں ایک جو تقسیم کے حق میں ہے اور ایک جو تقسیم کے خلاف ہے تو خان صاحب جا کے وہ پوری تیاری ان کا اتنا انفلیونس ہے میں آپ بتاتا ہوں لیٹر شای نہیں کیا اس کا لنڈن ڈائم نے تو اب وہاں اتنا انفلیونس ہے امریکہ بھی اور رشیہ بھی ان کی سپورٹ میں آگیا حضور اللہ خان صاحب نے ایک سوال اٹھا دیا ہے کہ دیکھیں کہ یو این او کے پاس یہ لیگل اختیار ہے بھی ہے کہ وہ کسی قوم کی قسمت کا فیصلہ ان کی مرضی کے بغیر کر سکے تو بیس نمی لوگ یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہوگے ان کے انفلیونس کے باوجود بیس لوگوں نے کہا کہ نہیں ایک کس نگا ہے اس پر یہ معاملہ جنرل اسمبلی میں جاتا ہے وہاں اس کی مجارٹی کی ضرورت ہے وہاں چلا جاتا ہے زروف اللہ خان صاحب پوری کمپین چلاتے ہیں لیکن ایسی سازشیں ہوتی ہیں تھائی لینڈ جو تھے اس وقت سیام کہلاتا تھا اس کے کمیٹی کے نائب صدر تھے انہوں نے وہ تقسیم کے مخالف تھے وہاں حکومت کا تختہ الٹھا لیکن پھر بھی ان کی رائے پرویل کر گئی ہے اگر 26 نومبر کو یہ انتخاب ہو جاتا تو لیبریا کے نمہندے نے کہا چوڑ صاحب اگر آج ہو گیا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں بات کی ضمانت میں نہیں دیتا تو وہ جو ہے اس وقت ملتوی کرائے گیا جی کارکن کام نہیں کر سکتے لہٰذا یہ تو اس کے بعد یہ کر کے فیصلہ کروا لیا گیا حضرت مسلم رضی اللہ نے مضمون لکھا کہ اب یہ ہے کہ ایک تو حصہ یوین نے دیا باقی وہ خود لے لیں گے اسی طرح ہوا مئیس میں خاتمے کا برطانی اعلان کر دیا وہاں گامے ہوئے اور وہ پھر آپ نے مضمون لکھا آپ نے کہا فیصلہ کرنے کا وقت ہے ہم نے باری مرنا ہے یا کٹھے ہو کے فتح حاصل کرنی ہے تو آپ نے مضمون لکھا کہ ہر آدمی اپنی جہداد ہم دینے کیلئے تیار ہیں پاکستان سے ایک روپیہ کٹھا ہوگا اس طرح پانچ شئر روپ کٹھے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ نے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتے ان فرادی تبدیلی سے روحانی ترقی ہوتی ہے اور قومی اخلاق کی بہتری سے آدمی کامیاب یا مادی کامیاب نصیر سے یہ بھی بتائیں دوسرا کشمیر کا جب مرحل آیا اس وقت بھی مستر مہت فور فرنٹ پہ رہی ہے اور کئی مسلم مفادات دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا انصاف ہے کہ حکم عقوبت سے پیش تر ایک بار سوئے دامنے یوسف تو دیکھئی اب جب دیکھیں کہ انیس سو تئیس میں آواز بلاند ہوتی ہے شدی کی مومنٹ سارے شدی کرنا چاہتے دو کروڑ کی پرپرٹی ہے ہم قرمان کر دیں گے اس کے لیے اور آپ آتے مدان میں اور زفر علی خان جو معاند ہے وہ اقرار کرتا ہے بہترین خدمت شدی میں انہوں نے کی ہے اور ان کو رائے فرار اختیار کرنی پڑی ہے شردان کو پھر یہاں قائد آدم جو پھر یہ گول میں کانفرنس ہوتی ہے حضور سائمن کمیشن پہ راتو رات چار سو ساٹ سفے کا وہ لکھتے ہیں مضمون یہاں آتا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ کام مولانا جو تھے عبدالمجی سالک کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی انجمنوں کا کام تھا جو میاں صاحب نے کے لے کیا اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ مسلم وفد کے مطالبات یک جا رہے اور اس کے نتیجے میں گول میز کانفرس میں ان کے سیپریٹ الیکٹریٹ کا حق جو تسلیم کہلی جاتا ہے بہت بہت شکریہ جی جی نسیر بیش دیکھیں جی آپ اگر ہم دیکھیں اب اس زمانے میں میں ہم ہیں میں جلد سے جلد دکھا سوں مثلا یہ 1932 کا ایک ہے ہر تقریبا آپ جو پرانا شمار الفضل کا دیکھیں ان زمانوں کا نکال کے غیر منقسم ہندوستان کے وقت خلیفت المسی کا مسلمان آنے پنجاب کو اہم مشورہ پنجاب مسلم کانفرنس منقض کی جائے یہ آپ کے سامنے ہے مسلمانوں کے مفادات کی بات چل رہی جناب فرق فرق مظلومین کشمیر کی قانونی امداد بہت سے مسلمان بری ہو گئے ٹھیک ہے جی کیا چل رہے آل کشمیر مسلم کانفرنس کا انعقاد مسلمان آنے ریاست جمہ و کشمیر کا اہم فرض مسلم عزیز تلانوں کو کشمیر کمیٹی کا صدر بنایا گیا تھا ٹھیک ہے اور اس سیاسی آتے ہند میں نازک ترین دور کاغاز ایمدی نوجوان میدان عمل میں آئیں کہا کہا سے ہم لے کے آئیں گے اور کیا کیا آپ کو مختصر ٹائم میں بتائیں جائیں جاکے اپنی جو ہے وہ بات پر رہیس عمروی قائدی آدم ان کا ایک لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں انیسو الہند نہیں شیخ الحدیث دیوبند نہیں اس وقت وہ ہمیاد کر رہے ہیں جن کے خلاف کفر کے فتووں کا پشتارہ مجود ہے جن کی نامسلمانی کا چرچہ گھر گھر میں ہیں اور طبقہ زہاد کامل نہ اٹھا کوئی طبقہ زہاد جو ہوئے تو یہی رندانے قداخ ہوئے تو احمدی نکلے بہت شکریہ نصیر عبیب سے بہت اچھا آپ نے یہاں پہ بتایا ناظرین ہمارے پروگرم کا وقت اختتام کو پہنچے چاہتا ہے میں درخواست کروں گا ہمارے اب اس وقت ووٹنگ جو ہے وہ اس پہ روک لیں اور اس کی آپ جو ہم نے یہاں پہ سلائیڈ دکھانی ہے جو ریزلٹس مرپس آئے جو اس کا گراف دکھانا ہے وہ آپ تیار کر لیں اختتام پہ آگے بلکہ ریڈی آپ کے سامنے جناب کہ ہمارے پاس ستانوے فیصد ووٹ جو آئے ہیں مجھے تعداد بھی اگر بتا دیں ٹوٹل ووٹ آئے کتنے تھے جی 1134 ان میں سے ستانوے فیصد نے کہا ہے کہ ذمہ دارانہ صحافت کا تقاضی ہے کہ اس کے ساتھ ثوس ثبوت اور حوالہ پیش کیا جائے تین پرسنٹ کہتے ہیں کہ اس کے ایسی کوئی ضرورت نہیں ریزلٹ صاحب کے سامنے شاید قریشی صاحب اور ان کے ہم دیکھ دنیا تو یہ سوچتی ہے دنیا تو یہ تناظر میں آج خاص طور پر بات کرنی ضروری اس لیے تھی کہ پاکستانی احمدیوں کے زبانوں پر تالے لگا کے ان کے اوپر پابندیاں سخت لگا کے انہیں کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں غلط بیانیاں کی جاتی ہیں اور وہ جواب دے نہیں سکتے کیونکہ ان کے اوپر بات کرنے پابندی ہے بلاتے آپ انہیں ہے نہیں کہ آپ کسی اپنے چینل پر انہیں بلا لیں ٹھیک ہے تو وہ جواب دیں تو مجرم نہ دیں تو مجرم اور ہمارا فرض تھا کہ ہم ان کے لئے باہر بات کریں ہم ان احمدیوں کے لئے جنہوں نے اپنے جانے ملک کی خاطر قربان سے بھی تو ان سارے مظالم کے باوجود انہوں نے کبھی وفاداری اپنے وطن کے ساتھ انہوں نے اس کو ہاتھ سے جانے نہیں لیا ایک سائنس دان آپ کا جو نوبل انام یافتہ ہے پاکستان کا وہ احمدی آپ کا پہلا وزیر خارج احمدی جو سب سے بڑے جنرل اسیمبلی میں جو سب سے لیڈ کرتے رہے جب آپ کی جنگیں ہوئیں ہم آیا ممالک کے ساتھ پاکستانی احمدی اور ایک ہی جو ٹاپ رینکنگ شہادت جن کی ہوئی جنرل افتخار جنجوہ ساب وہ احمدی ٹھیک ہے جی ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور سوالات پیش کر کے ہم اپنے پروگرام کا اب اختتام کریں گے ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سوالات پہلا سوال آپ کی سکرین پہ آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کی فوج میں اپنی خدمات اور اپنی جانے پیش کرنے والے احمدی کس کی وفاداری میں یہ قربانیوں کے نظرانے پیش کرتے رہے ہیں دیکھ کے سوچ کے کچھ تحقیق کر کے جواب دیں سوال نمبر دو آپ کے سامنے اب آپ کی سکرین پہ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ کے طور پر سر زفراللہ خان رضی اللہ نے کا انتخاب خود محمد علی جناہ صاحب بنی پاکستان نے کیا اگر جناہ صاحب آپ کے بقول یعنی ایک غدار کو اس اہم اور حساس عودے پہ بٹھا رہے تھے جو ملک و قوم کے ساتھ وفادار ہی آپ کے بقول نہیں تھا جناہ صاحب انہیں خود بٹھا رہے ہیں تو آپ کے مطابق جناہ صاحب کیا کہلائیں گے بلا تفسرہ تیسرے سوال پہ کیا آپ کو جماعت احمد دیا کیا کشمیری مسلمان مسلمان اور غیر منقسم ہندوستان کے مسلمان کے خدمات کا اعتراف ہے اگر نہیں تو ان ٹھوس تاریخی حقائط سے آپ کے انہار اور آپ کے انحراف کی وجہ کیا ہے لینجناب یہ اب کچھ سوالات ہیں منگھڑت جواب نہیں چاہیے بچہ گانا جواب نہ دیں اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے آتے رہتے ہیں لوگ بھیجتے رہتے ہیں کہ یوٹیوب کا کلپ کوئی یہاں سے وہاں سے اچھا سوچ سمجھ کے تحقیق کر جواب دیں ہمیں وہ جواب بھی بعض لوگ بھیج دیتے ہیں جو فراغت زدہ لوگ چار چار پانچ پانچ گھنٹے بیٹھ صرف جماعتیں ہم دیں کہ مخالفت میں یوٹیوب پہ کر رہے ہیں یا کوئی اور کام ہی نہیں ہے کوئی پروڈکٹیو کام کریں یا کوئی کنسٹرکٹیو کام کریں یہ جواب دینے ہمارا مشورہ یہ کہ تحقیق کر کے اپنی جو ہمیں جواب دیں ہم اگلے پروگرام پہ انشاءاللہ جا کرویں اچھے جواب آئیں گے موسیقی 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 موسیقی